اسلام علیکم یار یہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن بنا آرہا نا اس پہ لازمی کلک کر دیں اور ساتھ ایک بیل آئیکن بنا آرہا ہوگا اس پہ بھی لازمی کلک کر دیں اس کا ہوگا فیدہ یہ کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو میری ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے امیدہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیا ہوگا تو چلی اب ویڈیو لیسٹ کے امیدہ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں یعنی کہ چار مارٹ سے جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو مارکیٹ کیسا پرفارم کرے گی ذرا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اب جیسا کہ آپ کے سامنے چارٹ کھلا ہویا اور آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت کلوز ہوئی ہے 39,563 پوائنٹس پہ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہفتہ کلوز ہوا ہے اس ہفتے میں پاکستان اور انڈیا کے دمیان کافی ٹینشن رہی ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کافی ڈاؤن بھی رہی ہے لیکن جو سیچوئیشن تھی وہ دی ایسکلیشن کی طرف چلے گی اور پھر مارکیٹ نے ریکاوری بھی دکھائی تو آپ دیکھنا ہی یہ ہے کہ آنے والے ہفتے میں آنے والے دنوں میں مارکیٹ اب کہاں جائے گی اب اگر آپ جو آپ کے سامنے اس وقت ایک سکرین کھلی بھی ہے جو چارڈ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس چارڈ کو دیکھیں تو دو ریڈ لائنز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جہاں میرا اس وقت کرسر بھی ہے جو یہ پہلی ریڈ لائن ہے اور جو دوسری ریڈ لائن ہے یہ دراصل مارکیٹ کی سپورٹ ہیں تو پہلی ریڈ لائن اگر آپ دیکھیں تو وہ 38,700 کے قریب ہے جبکہ جو دوسری ریڈ لائن ہے وہ 37,350 پوائنٹ سے قریب ہے تو یعنی کہ مارکیٹ کی جو جو دوسری سپورٹ ہے وہ تقریبا 37,350 پوائنٹ کے قریب ہے اب اگر آپ تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں تو اوپر آپ کو ایک پیل بلیو رنگ کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ جو بلیو لائن ہے یہ اس کی امیڈی ایٹ ریزیسٹنس ہے اور آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ تقریباً 40,300 کے قریب ہے تو 40,250 کے قریب مارکیٹ کی ایک امیڈی ایٹ ریزیسٹنس جو ہے وہ اگزیسٹ کر رہی ہے تاہم یہاں ایک اور بات اگر آپ دیکھیں تو اس سے نیچے آپ کو ایک ییلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ جو ییلو لائن ہے یہ 100 days moving average ہے اب moving average کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے آپ وہاں سے moving average کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو moving average تو نہیں سمجھا سکتا اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی لیکن جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ جو moving average ہوتی ہے وہ بھی support یا resistance کا کام دیتی ہے تو یہ جو moving average ہے 100 days کی یہ پڑھ رہی ہے 39,600 پوائنٹ سے قریب تو یہ جو moving average ہے جو کہ 39,600 سے قریب ہے یہ بھی اس وقت market کی resistance ہے تو market کو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو immediate resistance ہے وہ 39,600 قریب ہے اور اس کے بعد جو دوسری resistance ہے وہ 40,300 یا 40,250 پوائنٹ سے قریب ہے تو market نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جس طرح market نے recovery دکھائی ہے تو market اپنی جو immediate resistance ہے جو 100 days moving average کی ہے 39,600 قریب اس کو break کر سکے گی اور آنے والے دنوں میں یہ شاید اپنی جو resistance ہے 40,250 پوائنٹس اس کے قریب تک جا سکتی ہے اگر آپ RSI کو دیکھیں تو RSI آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت neutral ہے 45 پوائنٹ سے قریب ہے اور volume جو ہیں وہ ان میں فیلحال اتنی بہتری تو نہیں آئی لیکن market جو ہے وہ recovery کی طرف جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں لاکھ رہے کہ market مزید recovery دکھائے گی چونکہ حالات بہتر ہوگی ہیں چونکہ حالات بہتر ہوگی ہیں